سوال یہ تھا کہ کھانے کھانا کھانے میں بچے بہت تھنگ کرتے ہیں چھوٹے بچے تھنگ کرتے ہیں تو چلی تو سمجھ میں آتا ہے کچھ بڑے بچے بھی تھنگ کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ وہ تھنگ نہ کریں اور سارے بعد کھانا پینا ان کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے کمزور جو جسم ہوتا ہے تو اس پر بیماری جلدی اٹیک کرتی ہے تو کھاتے پیتے رہیں گے انشاءاللہ تو بہت ساری ان کے اندر قوت ہے مدافیت اتنی ہوتی ہے امیون سسٹم اتنا سٹرونگ ہوتا ہے بچوں کا کہ وہ ماشاءاللہ بہت ساری بیماری سے بچ بھی جاتے ہیں لیکن کھائیں گے پییں گے نہیں تو پھر آزمائش ہو جاتی ہے تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ باس کھانے پینے کیوں کی روٹین بنی رہے بڑوں کا تو خیر میں نہیں کہہ سکتا بچوں میں یہ مسئلے زیادہ ہوتے ہیں صحیح صحیح اچھی چیزیں چاہیے فرائی ڈیس تم چاہیے تو خیر ان کا تو مسئلہ اچھی ہے اچھا بات ایسا ہوتا ہے کہ بڑوں میں بھی ہوتا ہے مسئلہ کہ وہ اس طرح کے تقاضے کرتے نہیں ہیں لیکن بچوں میں بہت زیادہ ہے اور اس وقت جو حضرت ہم یہ پرنام کر رہے ہیں اور اس وقت جتنے ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے خصوصا جو بالبچے دانے وہ یہ ان کے دل کی آواز ہے کہ بچے کھانا نہیں کھاتے ہیں کتنا ہی اچھا بنا گے کھلا دے ان کو جو ان کی من پسند دو لکمیں کھائیں گے چھوڑ دیں گے اس کی بہت بڑی وجہ جو اس نظر آتی ہے وہ ہوتی ہے یہ نظر کا لگ جانا معاملات ہو جاتے ہیں بچوں کے ساتھ نظر بھی لگ جاتی ہے بچے فیٹر پینے چھوڑ دیتا ہے چلو وہاں تو پسند آپ پسند کو سوال ہی نہیں ہے چھوڑا بچہ ہے وہ فیٹر پینے چھوڑ دیتا ہے بچے کو جب کھلائیں تو تو جب پہلا لکمہ لیں بچے کے لئے یا فیٹر بنا رہے ہیں تو پہلا لکمہ لیں تو سورہ کو اثر کی پہلی آیت کو دس مرتبہ پڑھنا ہے بس چھوڑا چند سیکنڈ کا وظیفہ ہے تو آپ پڑھنا ہے دم کر کے اس کے اوپر بچے کو کھلا دیں یہ تین دن عمل کریں جب دو ٹائم تین ٹائم جب بھی کھانا ہے پہلا لکمہ کھلا دیں بہت سے وہ ایک ہی لکمہ کھائے اس کے بعد چھوڑ دے کھانا بچہ زد کر رہا ہے وہ ایک لکمہ کھائے گا نا قبلہ صرف تین دن تین دن یہ عمل کریں انشاءاللہ چوتے دن بچہ خود کھانا مانگ رہا ہوگا سبحان اللہ اس طرح کے اور بھی روحانی وظائف حاصل کرنے کے لئے ابھی ہمارا یوٹیوب چینل روحانی علاج وزٹ کیجئے سبسکرائب کیجئے نوٹیفیکشن بیل آئیکن کو پریس کیجئے